ایک کمال بات ہے کہ وزیراعظم باکستان عمران خان جو آج سے چند مہینے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہی ٹرم نہیں بلکہ اگلی ٹرم بھی انہی کی ہے اب اسمبلی میں کھڑے ہوکے اپنے مائنس ہونے کی باتیں اپنے موں سے کر رہے ہیں عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے کسی طرح مائنس ون کروا کے مائنس ون کروا کے یہ بچ جائیں گے انہیں نہیں پتا کہ یہ مائنس ون ہو بھی گیا تو باگی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ اخبارات کی سرخیاں آپ کے سامنے ہیں جو سرخی بڑی بنی جن کو اخبارات کے مدیران اور کوہنمشق صحافیوں نے اہم گردانہ کرسی چھوڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے نظریہ پر کھڑے رہے تو ہماری حکومت کو کوئی نہیں گرا سکتا اگر میں مائنس ہو گیا تو میری جماعت سے آنے والا بھی اپوزیشن کو نہیں چھوڑے گا بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ابھی چند دل پہلے اپنے علاوہ کسی اور چوئیس کے نہ ہونے کا تذکرہ کرنے والا وزیراعظم پاکستان بجٹ پاس کروانے والا وزیراعظم پاکستان اگرچہ سمپل میجورٹی ان کے پاس نظر نہیں آئی لیکن اس کے بابید بجٹ انہیں پاس کروا لیا وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے اپنے مائنس ہونے کی بات کیوں کرے گا اس پہ بہت سے تجزیہ آفر ہو رہے ہیں میں آپ کو چند معلوماتی لیکن زیادہ تجزیاتی انداز سے بتانا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان کے اس بیان کی اہمیت کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو علی محمد کا ایک ٹویٹ دکھانا چاہتا ہوں آپ ان کا ٹویٹ دیکھئے اس کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو عمران خان کے مائنس ہونے کی بات کرتے ہیں ان کو سناتے ہوئے وہ بولتے ہیں کہ اگر عمران خان مائنس ہو گئے تو جمہوریت بھی مائنس ہو جائے گی اگر آپ اس میں علی محمد کے کردار کو نکال دیں اور عمران خان کا لفظ پیچ میں سے نکال دیں تو یہ بہت سی باتیں اسی قسم کی نواز شریف اپنے جانے سے پہلے بھی کیا کرتے تھے جب بینزی بھٹا صاحبہ کی حکومتیں نائنٹیز میں جائے کرتی تھی تو تب بھی ہم یہ بات سنا کرتے تھے تو یہ کیا ہو گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے جو لوگ ہیں جو ان کا ہراول دستہ ہے ان کے سنٹرل کمانڈرز کو کہ وہ عمران خان کے مائنس ہونے کے خدشات کا بابانگ دہول اظہار کریں اور ساتھ یہی بتائیں کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے علی محمد کے ٹویٹ کی اہمیت کو جاننے کے لیے جنرل بعد میں ڈیلیٹ کر دیا چند ماہ پہلے کیا ہوا ان کا یہ ٹویٹ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا بڑا یو ٹرن آیا ہے علی محمد کی سوچ میں اس ٹویٹ کا بھی میں پہلے تجزیہ کر چکا ہوں لہذا میں اس کے تجزیہ میں نہیں جاؤں گا لیکن میں صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ وہی علی محمد جو اب عمران خان کے مائنس ہونے کی بات کر رہے ہیں اور وارننگ دے رہے ہیں کہ جمہوریت بھی مائنس ہو جائے گی اس عمران جی کے مارشلال لگ جائے گا تو وہ آپ کو دو مہینے پہلے کہ آپ بتا رہے تھے وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ عمران خان کو انہیں بیچ میں اس پوسٹر میں دکھا ہوا ایک طرف جنرل کمر باجوا ان کے ساتھ جنرل فیض حمید ان کے ایک طرف ڈی جی آئی اس پی آر اور اس کے پیچھے جنرل آسم جو اگرچہ ریٹائر ہو چکے تھے لیکن پھر بھی اس پوسٹر میں وردی میں موجود ہیں پھر اس کے پیچھے جو سٹال وارٹس ہیں ان میں آفریدی صاحب زہر مراد سعید صاحب اور علی محمد صاحب خود اور وہ پیچھے جنرل باجوا کے بالکل پیچھے کھڑے ہوئے اسد عمر بھی نظر آ رہے ہیں تو دو ماہ پہلے جو کیفیت تھی علی محمد خان کی ذہنی وہ ایسی تھی کہ دائیں جانب بھی دو جنرل بائیں جانب بھی دو جنرل اور پیچھے ان کی ٹیم اور عمران خان بیچ میں قوی اندار سے کھڑے ہوئے یہی ذہنی کیفیت تھی اور اب کا ٹویٹ اگر میں دوبارہ دکھا پاؤں اس کے اندر وہ عمران خان کے مائنس ہونے اور جمہوریت کے جانے کی باتیں کر رہے ہیں تو پہلا سوال جو آپ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ کہ عمران خان کو مائنس کس نے کرنا ہے تو ہم امکانات کو رد کرنے والا فارمولا لگاتے ہیں اور اس کے تحت اس کا تذیعہ کر لیتے ہیں ظاہر ہے عمران خان کو اگر مائنس کرنا ہو تو پیپس پارٹی نے نہیں کرنا ہے پیپس پارٹی کی تو مرکز کے اندر حیثیت وہ نہیں ہے جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے ان کی بڑی قیادت کی اوپر جو ہیں وہ کرپشن کے چارجز کے جھمیلے لٹکے ہوئے ہیں عاصف علی زرداری کا وارن گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں پیشیں ان کی کروائی جاری ہیں تو پیپس پارٹی تو عمران خان کو مائنس نہیں کروا سکتی ظاہر ہے پی ایم ایلین بھی اسی حوالے سے مائنس نہیں کروا سکتی مرکز بھی ان کی سیٹیں زیادہ ہیں لیکن اپوزیشن کے اندر ہیں ان کی اپوزیشن کی اوپر بھی کیسز لٹکے ہوئے ہیں نواز شریف ان کی دختر جو ہیں وہ خاموش ہیں شہباز شریف کو کرونا ہوا ہوا ہے حمزہ شہباز شریف جیل کے اندر ہیں اور باقی جو بچے ہیں وہ ملک سے باہر موجود ہیں باقی قیادت دیکھ رہی ہے کہ ان کی بڑی قیادت جو ہے وہ کیا روخ افتیار کرے گی ظاہر ہے پریس کانفرنسز وارہ کرتے ہیں لیکن پریس کانفرنس سے دوسری جماعتوں کے لیڈران جو ہے وہ مائنس نہیں ہوتے کوئی ٹانگا پارٹی بھی ہوگی تو اس کو بھی اس کی قیادت کو بھی مائنس کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑا جو ہے نا ایک پہاڑ کاٹنا پڑتا ہے آپ کو پہاڑ میں سے آپ کو نہر نکالنی پڑتی اتنی خدا ہی کرنی پڑتی ہے یا پھر وہ فارمولہ لگانا پڑتا ہے جو تحریک لبیک نے لگایا آپ کو یاد ہوگا کہ اگر لاؤ منسٹر کا استعفہ لینا مقصود تھا تو اس کے لیے اسلام آباد کو آپ کو باقیادہ اوکوپائے کرنا پڑتا ہے اس کو اوپر سیج ڈالنی پڑتی ہے پھر ان تمام لوگوں کے آپ کو مدد درکار ہے جن کے بغیر پاکستان کی ریاست چلتی نہیں ہے تب جا کے آپ لاؤ منسٹر کا استعفہ لیتے ہیں تو یہ تو پھر اب تو طریقہ لبیک انتہائی خموشی سے اپنا کام کر رہی ہے اب تو اسلام آباد کی اوپر کسی قسم کی کوئی سیج نہیں ہے اور علی محمد کے پوسٹر کے مطابق تمام چیزیں اچھی ہیں تو مائنس پھر ظاہر ہے پی ایم ایلن تو کر نہیں سکتی سڑکوں کی اوپر ورکر کوئی نہیں ہے لوگ آرام سے مار کھا رہے ہیں فیلال کبھی کبھی غصہ کرتے ہیں لیکن فیلال آرام سے مار کھا رہے ہیں تو مائنس امران خان کو اپوزیشن تو نہیں کرے گے تو یہ تو ہم نے رد کر دیا پی ٹی آئی بھی امران خان کو رد نہیں کر سکتی مائنس نہیں کر سکتی پی ٹی آئی امران خان کے بغیر کچھ نہیں ہے ان کے اپنے لیڈران یہ مانتے ہیں امران خان کے الہائی بھی امران خان کو مائنس نہیں کر سکتے ہیں وہ حکومت کو گرا سکتے ہیں لیکن عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے تو بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان کو پھر مائنس کرنے کی خدشات کا اظہار جو علی صاحب کے ٹویٹ میں موجود ہے جو حوالہ عمران خان کے اپنی سپیچ کے اندر ہے وہ کون کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے اسٹیبیشمنٹ ان کو مائنس کر سکتی ہے اسٹیبیشمنٹ اگر ان کو مائنس کر سکتی ہے تو پھر اب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اب یہاں سے میرے تجزیہ کا آغاز ہوتا ہے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عمران خان اپنے مائنس ہونے کی فارمولے کی اوپر ظاہرن اپوزیشن کی اوپر تنز کے تیر ورساتے ہوئے اور نشتر چبھوتے ہوئے کیا بات کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر امکانات کی حد تک تین باتیں کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ عمران خان جو عمومی تجزیہ ہے کہ بڑے بھولے اور سادے ہیں بلکل بھولے اور سادے نہیں ہیں وہ سیل پریزرویشن ان کا پہلا اصول ہے زنگی میں انہوں نے ایک ہی کام سیکھا ہے اور وہ یہ کہ اپنے مفادات کو انہوں نے ان کا تحفظ کرنا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اس کے لیے وہ جو ہے وہ خاندان کو تکتر بتر کرنا ہو چاہے وہ پارٹی کے اندر بڑے لیڈران کو تکتر بتر کرنا ہو چاہے وہ یوٹن لینے ہو جو چیز ان کو سرف کرتی ہیں وہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں تو اس وقت عمران خان ظاہرے چاہتے ہوں گے کہ اتنا بڑا گرد ان کے اوپر دباؤ آ رہا ہے تو پھر اس کا رسپونس ان کو دینا ہے تو رسپونس بڑا اور یہ اقلی رسپونس میں آپ کو بتا رہا ہے یہ یہ بانگا رسپونس نہیں ہے عمران خان کی طرف سے ایک تو انہوں نے اپنے مانس ہونے کی بات چھیڑ کر خود ہی بتا دیا جی کہ میرے لئے تو کرسی اہمیت نہیں رکھتی تو in a way اپنے لئے space create کر رہے ہیں کہ in case in case یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہونے والا in case ایسے کوئی معاملات ہوں تو میں یہ بیانیاں دے پاؤں کہ یہ میرے لئے تو کرسی اہمیت نہیں رکھتی وہ تو آنی جانی چیز ہے میں نے تو یاد نہیں اسمبلی کے اندر یہ کھڑے ہو کہ کہہ دیا تھا کہ آہ منس من ہو بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے یہ تو معاملات ایسے ہیں جو خدا ون تعالی چلاتا ہے اور کرسی میرے لئے اہمیت نہیں رکھتی تو اپنے لئے space create کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ مقتدر حلقوں کو and ممکن ہے میرا تجزیہ غلط ہو لیکن مقتدر حلقوں کو یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کو بڑا شوق ہے minus one کرنے کا اور اس minus one کی دھمکی کے ذریعے اگر آپ مجھے influence کرنا چاہتے ہیں تو بھائی یہ بڑی ہے کرسی میں تو خود minus one کی بات کر رہا ہوں لہٰذا میرے اوپر مجھے منحہ کر کے نظام چلانے کی جو بات ہے وہ زیادہ اثر انداز نہیں ہوگی اور تیسری بات جو ہے پاکستان کی سیاست کے اندر بڑی اس کی اہمیت ہے اور آپ اس کو سنجید کیسے لیجے گا کیونکہ ہم نے پچھلے ادوار کے اندر یہ ہوتا ہوا دیکھا ہے اکثر لیڈران جو ہیں وہ پاکستان کی ثقافت کے پیش نظر اپنے بارے میں ایک image create کرنا چاہتے ہیں جس کو کہتے ہیں image of a victim اس کو آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں ہائے بیچارہ ٹھیلوں پر گاؤں کے اندر شہروں میں بیٹکوں میں ایک image create کرنا چاہتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہائے بیچارہ ہے تے بڑا چنگا سی مین تی تے بڑا سی لیکن ہائے بیچارہ ان جلدی جانا پہ آ گیا ہائے بیچارہ دیکھو کرسی دی اہمیت ادوار سے نہیں سی ہے گی ہائے بیچارہ پورا وقت ملدا تو کچھ گردہ بھی ہائے بیچارہ ہائے بیچارہ ہائے بیچارہ یہ ہائے بیچارہ تھیری ہے یہ بڑی کارامت تھیری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بارے میں ہائے بیچارہ کی ایک کہانی بیلڈ کر دی پاکستان کے اندر تو اس ہائے بیچارہ کی کہانی کو آپ کیش کر کے پولٹیکلی کبھی بھی bounce back کر سکتے ہیں تو اگر امران خان مائنس ون ہونے کے امکان کے بات کر رہے ہیں تو ان کے ذہن میں یقیناً ہوگا کہ کہیں نہیں کہیں جا کے ان کو وکٹم پلے کرنا ہے اپنے آپ کو ہائے بیچارہ کر کے پیش کرنا ہے اور پھر سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ آپ کی ذہن سے کبھی نہیں نکلنا چاہیے امران خان حکومت کے اسلوب سے واقف نہیں ہے امران خان جو ہے وہ سہولت کے ساتھ طاقت کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں امران خان ہمیشہ سے لینے والوں میں سے ہیں دینے والوں میں سے نہیں ہیں اور لیڈران کی اقسام ہیں ان میں سے جو ڈیمانڈنگ یا لینے والا لیڈر ہے چاہے وہ چندہ ہو چاہے وہ سپورٹ ہو چاہے ووٹ ہو چاہے زکاة ہو وہ لینے والے لیڈر ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ تمام معاملات کے لیے وہ خود ناگزیر ہیں ان کو اتنا پتہ ہے کہ پاکستان میں اگلے دو سال کے اندر کیا ہڑ بانگ مشنے والا ہے تو اگر آپ خود کو امران خان کی پوزیشن میں لاکر دیکھیں تو یہ بہت بڑی ہماکت ہوگی کہ پاکستان میں بدترین بنتے ہوئے معاشی اور معاشرتی حالات کو وہ دیکھتے بھی رہیں ان کو درست کرنے کی یا ان میں اہلیت نہیں ہے یا طاقت نہیں ہے یا ان کا مزاج ایسا نہیں ہے اور اس کے باوجود کرسی سے چپکے رہیں اگلے دو سال کے اندر یا دھائی سال کے اندر پاکستان میں جو کچھ بھی ہونا ہے اگر اس کا ملبا کوئی اور اٹھا لیتا ہے اور امران خان اس اگلے تین سال کے ملبے کے یا الزام سے بچ جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت اچھی پولیٹیکل انویسمنٹ ہوگی کہ دو سال وہ پرائم میسٹر بھی بنے اس کے بعد اپنے بارے میں ہائی بیچارہ ایک ایمیج بھی کریئٹ کیا اور ساتھ اگر وہ چلے جاتے ہیں تو یہ کہہ پائیں گے پانچ سال کے بعد کہ جی دیکھیں پاکستان کو میں نے تو بڑی کوشش کی تھی لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں ملا بعد میں جو نظام آیا اس نے مزید خرابی پیدا کی تو جو ان کا بیان ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے تجزیاتی اعتبار سے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح چار پانچ مہینے پہلے مزاج کچھ اور تھا چار پانچ مہینے کے بعد مزاج مکمل طور پر بدل گیا ہے کبھی کہتے ہیں کہ میں ناگزیر ہوں اور کبھی کہتے ہیں کہ کرسی میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی یہ آدھا سرد آدھا گرم آدھا تیتر آدھا بٹیر اصل میں آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہیں وہ کہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں وہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں ہوں تو ناگزیر لیکن اگر آپ کو شوق ہے مائنس ون کرنے کا تو میرے لیے کرسی کی اہمیت نہیں ہے ساتھ وہ آخری نکتہ یہ ہے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا جتنا کہ سوچا جا رہا ہے اس کے اندر بڑا ہڑ بانگ مچے گا اور جس نے یا جنہوں نے یہ نظام بنایا ہے ان کے نام بھی اس کے اندر آئیں گے تو بہتر ہے اس نظام کو ویسے ہی چلنے دیں اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کیا حالات بنتے ہیں لیکن جو تبدیلی ہے محاورے کی تبدیلی ہے بحث کی تبدیلی ہے حوالہ جات کی وہ بڑی واضح ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے یہ حکومت اور یہ قیادت اس مزاج میں اس وقت موجود نہیں ہے جس مزاج میں چند ماہ پہلے تھی